السلام علیکم میں دیس سمارٹ اسکولسل سید احمد خان گلستان جور آپ سے مقاطب ہوں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہم جس طور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں صحت اور صفائی کا خاص خیال لگنا ہے تاکہ ہم صحت من رہے سکیں ٹھیک ہے صفائی آپ کو پتا ہے نسیمانے اور روز کی طرح میں آپ کو اچھی بات بتاتی ہوں آج کی بھی اچھی بات یہ ہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسنے سلوک سے پیش آؤ ہمیں ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے کسی کے ساتھ بتمیزی سے جھڑک کے بات نہیں کرنی چاہیے ہر ایک کے ساتھ عزت سے بات کرنی چاہیے چاہیں وہ چھوٹا ہو چاہیں وہ بڑا ہو سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس سوم میں آ چکے ہیں جماعت تیسری کلاس میں آ چکے ہیں اور آپ کی یہ اسلامیت کی کتاب ہے جو کہ آپ لوگ لے چکے ہیں آج ہم اس میں جو پڑھیں گے وہ دورائی ہے وہ غروف تحجی عربی کی غروف تحجی کی دورائی ہے یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں پہلے بھی نورانی قیدہ پڑھا آپ مدر سے جاتے تھے وہاں پڑھتے تھے گھر میں پڑھتے تھے اسکول میں بھی کاری صاحب آپ کو پڑھاتے تھے اور اب ہم اس کی دورائی کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ رکے ہم چاہتے ہیں آپ پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر چار ہے اس پہ لکھا ہوا ہے عربی غروف اس کی دورائی کریں گے اس کو پڑھیں گے یہ ہماری بنیاد ہے ہماری بنیاد اچھی ہے تو آگے ہمارے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور ہم آسانی سے آگے پڑھتے چلے جائیں گے میں آپ کو اس چیز کے لیے قاری صاحب کو بولاتی ہوں کہ وہ آئیں اور وہ آپ کو پڑھائیں اور آپ ان کی آواز سے آواز ملا کر پڑھیں تاکہ آپ کا لہجہ تلفز ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے جی قاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کلاس نمبر ون اور کلاس نمبر دو میں پیری تفتی پڑی تھی اور آج ہم اس کی دورائی کریں گے تو میں ایک لفظ کو تین تین بار پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ اسی طرح پڑھنا ہے اس کے بعد ہم حرکات پڑھیں گے اور حرکات کا تعارف بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد زبر کے سکتے ہیں فتح کے سکتے ہیں اور اس والحرک جسے حرک اوپر زبر اگاہ کر بھی پڑھیں گے تو اس پوری تفتی کو اوپر ہم زبر لگائیں گے اس کے بعد ہم زبر کی صورت میں مرکب والے حروف یہ بھی ہم مثالیں بنا کر پڑھیں گے تو اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کو تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اَلِسْ 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 بَا 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 تَا 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 سَا یہ سا اوپر کے دو دان اور نیچے کے دو دان تُم کے درمیان سے سا عدا ہوتا ہے سَا سَا جیم 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 حا حا حلق سا دعوتا ہے حا 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 دال 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 ذال 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 ر ر ر ز ز ز ز سم 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 شم 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 سم 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 عین 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 غین 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 کاف کاف لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ها ها ہمزہ 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 یا 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 پیارے بچو تو ہم نے اس پوری تغطی کو ہر ہر ورڈ کو تین تین بار میں نے پڑھا اب ہم اس کے نیچے حرکات پڑھ رہے ہیں حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیارے بچو حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور مڑا ہوا ہوتا ہے تو پیارے بچو تو اب یہ ہم حرکات جو پڑھیں گے یہ زبر کے حرکات پڑھیں گے آج تو پیارے بچو اس میں تین چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا اس میں نہ کھیچیں گے نہ جھٹکا دیں گے نہ مجہول پڑھیں گے اور علیق پر اگر کوئی حرکت آ جائے زبر کی حالت میں ہو یا جزم کے حالت میں ہو تو اس صورت میں یہ علیق حمزہ بن جاتا ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں اور کس حرف پر زبر زیر پیش کا نشان ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں دوبارہ سنیئے پیارے بچو زبر زیر اور پیش زبر کو فتح کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو زمبہ بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے اوپر ہم نے پڑھا تھا زبر زیر اور پیش اب اس کا دوسرا نام بتا رہے ہیں زبر زبر فتح بھی کہتے ہیں زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور پیش کو زمبہ بھی کہتے ہیں زبر یا فتح والے مفرد حروب جیسے حمزہ کے اوپر اب حرکت آگئی تو یہ حمزہ پڑھیں گے حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جین زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دا زبر دا زبر زا غا زبر را زا زبر زا سین زبر سا سا زبر صا زبر خو خو زبر خو زبر خو عین زبر ع غین زبر خو ف زبر ف قف زبر خو کف زبر کف لام زبر لا مین زبر ما نون زبر ما وو زبر و ہا زبر ہا حمزہ زبر آ یا زبر یا تو پیار بچو یہ ہم نے اس پوری تقطی میں زبر کی حرکات کی حرکات لگئی ہیں تو اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے میرے شاہد حمزہ زبر ہمزہ زبر آ حمزہ زبر آ با زبر با با زبر با با زبر با ہمزہ جو زبر جو زبر جو خ زبر ح ح زبر ح خوزا برخا زازا برزا رازا بردا غوزا برو زبرزا سین زبرزا شین زبرشا سات زبرزا سات زبرزا زاد زبرزا تا زبرزا سات زبرزا سات زبرزا سات زبرزا تا زبرزا سات زبرزا 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 لام سبرلا میم سبرمہ میم سبرمہ نون سبرنا وو سبرنا وو سبروہ ہا زبرہ ہمزہ زبرہ ہمزہ زبرہ یا زبریا تو پیارے بچو تو آج کے سبق میں ہم نے فتح زبر وعنے مفرد غروف تو پر زبر لگئے بہت بہت شکریہ قاری صاحب پیارے بچوں آپ نے پڑھا آپ بالکل قاری صاحب کے سٹائل سے انداز سے پڑھیں گے تو آپ کے لئے پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہوگا آپ اس ویڈیو کو بار بار کھول کے پڑھنے پڑھئے اور اپنا لہجے کو اچھے سے اچھا بنائیے جس انداز سے قاری صاحب نے پڑھا اسی طرح آپ پڑھیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھے قرط کرنی آجائے گی اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ